بہت سے ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ آئی ٹی یعنی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنیز کا ہی سب سے برائٹ فیچر ہے کرنٹ ٹرینڈ کو دیکھ کر اسے بلیف کرنا ایمپوسیبل نہیں ہے آئی ٹیکنالوجیز نہ صرف بہت ساری ایمپلائیمنٹس جنریٹ کر رہی ہے بلکہ وہاں کام کرنے والے لوگوں کو بہت اچھی سیلریز بھی دے رہی ہے اس کے ساتھ ہی آئی ٹی کمپنیز کی خاص بات یہ ہے کہ ہر دن کچھ نیو ٹیکنالوجیز آتی رہتی ہے جن کے بارے میں آپ سیکھ کر اور اچھے پیسے کما سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم انڈین آئی ٹی جابز کو امریکن آئی ٹی جابز کے ساتھ کمپیٹ کریں گے سیلریز سے لی کر بیسٹ سٹیز تک سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہے ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاف فیکٹس نمبر ون ہیسٹری انڈیا میں آئی ٹی انڈسٹری کی شروعات ممبئی کے 1967 میں ہوئی تھی آئی ٹی کی سب سے پہلی انڈسٹری تھی تاٹا کنسلٹینسی سرویسز جس نے 1977 میں باروز نام کی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور آئی ٹی کی سرویس پروائیڈ کرنا شروع کی سب سے پہلا ایکسپورٹ زون سیپز ڈا پری کرسر موڈن ڈے آئی ٹی پاک بنا جس کو 1973 کے مومبئی میں اسٹیبلش کیا گیا 1980 کے زمانے میں 80% سے بھی زیادہ سوفٹ ویرز سیپ سے ہی ایکسپورٹ کیے جاتے تھے وہی امریکہ کا پہلا سوفٹ ویر کمپنی تھا کمپیوٹر یوز ایج کمپنی سی یو سی یہ پہلی انڈیپنڈنٹ کمپنی تھی جس نے کمپیوٹر سوفٹ ویر کی مارکٹنگ کی اس کمپنی کو مارچ 1955 میں ایلمر سی کوبی اور جان ڈیو شیلڈن نے فاؤنڈ کیا اس کا پہلا آفیس نیو یورک سٹی میں لوکیٹڈ تھا شروع میں ان کے صرف 5 سٹاف ممبرز تھے جو 1967 تک 700 سٹاف ممبرز ہو گئے اور اس کمپنی کے 12 آفیسز اور اوپن ہوئے اس وقت ان کا ٹوٹل ریوینیو تھا قریب 96 کروہ رویز دوستو آئی ہوپ آپ کی ٹام وان اگزامز کی پریگریشن اچھے سے چل رہی ہوگی اور آپ کو پتا ہوگا آنے والے بورڈ اگزامز نئے MCQ پیٹن کیا ہے اور اگزام ہال میں جانے سے پہلے ٹیسٹ پیٹن سے فیملیر ہونا بہت ضروری ہے دوستو آپ کی یہی پریپیریشن میں آپ کو بہت سارے ڈاوٹس بھی آئیں گے اس لیے آن اکیڈمی آپ کے لیے کمپرہنسیو پریپیریشن پیکج لائیا ہے ڈاوٹس پوچھو with ask a doubt feature اور پریکٹس کرو with emerge موک بورڈ اگزامز نیکسٹ موک ٹیسٹ کی ڈیٹیلز کچھ اس پرکار ہے ڈیٹ 20 نومبر تو 23 نومبر کلاس 10th and 12th لائف ٹیسٹ فرم 5 پی ایم تو 6.30 پی ایم سبجیکٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہانی ایدھر ہی ختم نہیں ہوتی آن اکیڈمی کے ask a doubt feature سے آپ unlimited doubts پوچھ سکتے ہیں 24 into 7 اور اگر آپ 10 doubts پوچھیں گے تو آپ کو ملے گا 15 days کا آن اکیڈمی پلس سبسرپشن ایک دم فری یہ آفر سی بی ایسی کلاس 6-12 مہاراشترا سٹیٹ بورٹ آئی ایٹ جی ڈبل ای نیڈ فاؤنڈیشن اور انٹی ایسی کٹیگریز کیلئے والد ہے ask a doubt کو یوز کرنے کیلئے سب سے پہلے ask a doubt فیچر میں جائے اس کے بعد اپنے doubt کی فوٹو کو اپلوڈ کریں اچھے سے question کو crop اور highlight کریں پھر subject select کر کے answer حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا آپ کو time one exams کے practice کے لیے description میں لنک دیا گیا ہے ابھی جائے اور free میں enroll کرو اس last mock test کے لیے اور doubts clear کرنے کے لیے anacademy کے ask a doubt فیچر کو بھی یوز کرو میرا unlock code ہے facts10 آپ اس سیم code سے کوئی بھی anacademy subscription 10% off میں پاس سکتے ہیں number 2 eligibility criteria IT industry میں job کرنے کے لیے candidate کے پاس bachelor's degree ہونی چاہیے اب BCA یعنی bachelor in computer applications b.tech یا b.e.n.c.e.c.e. b.i.t. field سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس training certificate ہے تو وہاں بھی کام آئے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس master's degree ہے تو آپ کے job ملنے کے chances بڑھ جاتے ہیں اگر آپ آئی ٹی field میں دو سال کا experience لے لیں تو آپ کو اچھی salary مل سکتی ہے وہی US میں کسی بھی آئی ٹی industry میں job کے لیے دو طریقے ہیں پہلا ہے کہ کوئی student اپنی education امریکہ کی کوئی well-known college سے complete کرے جس میں اس نے computer science اور computer application کے بارے میں study کیا ہو studies کے complete ہونے پہ student کو وہی کے کوئی reputed software company میں job مل سکتی ہے دوسرا وی ہے اگر student نے اپنا education انڈیا سے complete کیا ہو تو انڈیا میں ایسے بہت آئی ٹی companies ہیں جن کے پاس US subsidiaries ہوتے ہیں جس میں وہ software developers کو major US corporations میں contract basis پہ job دیتے ہیں اور اگر candidate کے پاس اچھے skills ہو تو اسے permanent job بھی مل سکتی ہے انڈیا میں آئی ٹی jobs کے لیے بیس سٹیز میں پہلا ہے بینگلورو یہ انڈیا کا آئی ٹی hub ہے یہاں پہ ہر سال سب سے زیادہ start-ups ہوتے ہیں اور آئی ٹی employees کو یہی سب سے زیادہ اچھی salary ملتی ہے دوسرا ہے پونے یہ بھی اب ایک آئی ٹی hub بن رہا ہے آئی ٹی سیکٹر میں اپنا کریئر شروع کرنے کے لیے پونے ایک بیس جگہ ہے یہاں پہ بہت سارے job opportunities available ہے اس کے علاوہ آئی ٹی job کے لیے انڈیا کے کچھ اور بیس سٹیز ہیں ممبئی ہیدرباد اور چینے وہیں امریکہ میں آئی ٹی jobs کرنے کے لیے بیس سٹیز ہیں دالاس جو ٹیکسز میں ہیں یہاں کے top companies ہیں گولمن سیکس اور بین فٹیک دوسرا سٹی ہے آسٹن یہ بھی ٹیکسز میں ہیں یہاں کے top companies ہیں جنرل موٹرز اور ایپل تھرڈ سٹی ہے سیئٹل یہ واشنگٹن میں ہیں اور یہاں کے top companies ہیں سٹاربکس اور نالس ٹارم ان کے علاوہ آئی ٹی jobs کے لیے امریکہ کے کچھ اور سٹیز ہیں نیو یارک سین جوس اور سین فرانسسکو نمبر فور سالری آئی ٹی jobs میں شروعاتی ایوریج سالری 4 to 5 لیک 12 لیک پر آنم سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے وہیں امریکہ میں سوفٹویر انجینیورز کی ایوریج سالری ہے 1 لیک 15,347 ڈالرز یعنی قریبی 5 لیک روپیز پر ایر اس کے علاوہ ان کی سالری اور بھی فیکٹوس پہ ڈپین کرتی ہے جیسے job location experience years اور skills پر امریکہ میں ملیمم سالری بھی 3,36,475 روپیز پر مند تک ہوسکتی ہے نمبر 5 نمبر اف ایمپلوئیز ان کمپنیز 2020 تک کی ڈاٹا کے حساب سے انڈیا کے آئی ٹی ورک فورس کی سنکھیا 40 لیک لوگوں سے بھی زیادہ کی بتائی جاتی ہے انڈیا میں 40 000 سے بھی زیادہ قریب 40,500 تیک سٹارٹ اپس اسٹیبلیش ہوا US Bureau of Labor Statistics کے لیٹس ڈاٹا کے مطابق کنٹری میں قریب 12 لیک سوف ویڈیو ہیں تو دوستو اگلا ویڈیو آپ کے اس ٹاپک کے بارے میں دیکھ نا چاہتے ہے یا ہمیں کامنٹ کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کو سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو دس لائک کریں